السلام علیکم حواتین و حضرات سٹیٹ بے کاؤ پاکستان نے سات جولائی دو ہزار بائیس کو مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا تھا جس میں شرعہ سود میں ایک سو پچیس بیسک پوائنٹ جو ہے وہ اضافہ کر کے سے پندرہ فیصد کر دیا تھا جس کے بعد قومی بجت کے خطاجات بھی یہ توقع لگائی بیٹھے تھے کہ شرعہ سود میں اضافہ کے بعد قومی بجت کی سکیمہ پر بھی اس کے اثرات پڑیں گے اور منافع کی شرعہ میں بھی اگز دو ہزار بائیس کو جو نیشنل سیونگ کی طرح سے اپنی کچھ سکیمہ پر منافع جات میں اضافہ کا علامیہ جو ہے وہ جاری کیا ہے جبکہ کچھ کی شرعہ منافع جو ہے وہ پرانی ریٹس پر ہی رکھا گیا ہے ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس اعلان کے بعد منافع کا اطلاق جو ہے وہ دس اگز دو ہزار بائیس سے اس کا اطلاق ہو جائے گا ویڈیو کی تفصیل پر جانے سے پہلے ہم اپنے معزز ناظرین سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ ہمارے چینل جاپٹس پروپریشن کمپائٹٹیو اگزیم کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ ہم اپنے چینل جاپٹس پروپریشن کمپائٹٹیو اگزیم پر نیشنل سیونگ کی اپ ڈیٹ سمیت نئے آنے والی جاپس کی اپ ڈیٹ امپورٹنٹ انفارمیشنز اور انٹرسٹنگ انفارمیشنز جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں تو نیچے دیئے گئے سبسکرائب کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آنے والی اپ ڈیٹس جو ہیں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں پریس ریلیز جو نیشنل سیونگ کی طرف سے جاری کی گئی ہے جو ریوین این ریٹس آف نیشنل سیونگ سکیمز تو اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو یہ جو علامیہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق یہ ویڈ افیکٹ فرام ہوگا دس اگز دو ہزار بائیس سے جس میں پروفیٹ ریٹس جو ہیں وہ دیفینس سیونگ سرٹیفیکٹس پینشنر بینیفیٹ اکاؤنٹ بہبود سیونگ سرٹیفیکٹس شہدہ فیلمی فیلمی ویل فیر اکاؤنٹ کے جو پروفیٹ ریٹس ہیں وہ انچینج رہیں گے جبکہ ریگولر انکم سرٹیفیکٹس شارٹ ٹرم سیونگ 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 اکاؤنٹ ان کے جو شرعہ منافع ہیں وہ چینج ہو جائیں گے ان میں انکریز جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے اس کا علامیہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں کہ یہ جو سلائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں نیشنل سیونگ کے جو ناظرین ہیں ہم تمام سکیم کے ریٹس کے بارے میں اگاہ کریں گے اور اس سکیم کی خصوصیات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دس اگست کو جو ہے وہ اپلیکیبل ہوں گے ریٹس پانچ اگست کو اس کا نوٹفکیشن ہوا ہے اور ادارہ قومی بچت کے جو جاری کردہ پریس ریلیس کے مطابق جو ہے وہ سب سے پہلے دیفینس سیونگ سیرٹیفیکٹس کی بارے میں بات کرتے ہیں دیفینس سیونگ سیرٹیفیکٹس کے شرعہ منافع میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا دیفینس سیونگ سیرٹیفیکٹس جو ہے وہ ایک دس سالہ سکیم ہے جس کی آپ منیموم جو انویسمنٹ ہے وہ 500 سے آپ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس کے اندر کوئی حد بندی نہیں ہے اور منافع جو ہے وہ سالانہ بنیادوں پر دیے جاتا ہے اگر آپ ایک لاکھ روپے اس کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں اور دس سال مکمل ہونے پر آپ کو منافع کی رقم جو ہے وہ دو لاکھ بائیس ہزار روپے لمسام اماؤنٹ ملتی ہے اور مجموعی رقم جو ہے اس میں پرنسپل اماؤنٹ کو ایڈ کر دیں تو یہ تین لاکھ بائیس ہزار روپے ہو جاتی ہے سلانہ منافع آپ کے اکاؤنٹس میں شامل ہوتا رہتا ہے اور نیکس سلائٹ کے اندر جو ہے وہ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ پہلے سال مکمل ہونے پر آپ کو آٹھ ہزار روپے دوسرے سال مکمل ہونے پر آپ کو سترہ ہزار روپے تین سال مکمل ہونے پر آپ کو ستائیس ہزار روپے چار سال مکمل ہونے پر آپ کو انتالیس ہزار روپے پانچ سال مکمل ہونے پر آپ کو پچپن ہزار روپے چھ سال مکمل ہونے پر آپ کو پچھتر ہزار روپے سات سال مکمل ہونے پر آپ کو ایک لاکھ روپے منافع دیا جائے گا آٹھ سال مکمل ہونے پر آپ کو ایک لاکھ تیس ہزار روپے نو سال مکمل ہونے پر آپ کو ایک لاکھ ستر ہزار روپے اور دس سال جو آخری سال ہے یہ سال مکمل ہوگا تو آپ کو دو لاکھ بائیس ہزار روپے آپ کے اکاؤنٹ میں منافع شامل کر دیا جائے گا پرنسپل اماؤنٹ آپ اس کو یہاں پہ ایڈ کریں گے تو یہ تین لاکھ بائیس ہزار روپے آپ کی لمسم جو اماؤنٹ آفر ٹیکس ڈیڈیکشن جو ہے اور جو زکاة کی کٹ ہوتی ہے قانون کے مطابق ہونے کے بعد آپ کو ریمیننگ اماؤنٹ آپ کو ہینڈ آور کر دی جائے گی نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں بہبود سیونگ سیٹیفکیٹس کی بہبود سیونگ سیٹیفکیٹس یہ وہ سکیم ہے جس کے اندر صرف سینئر سیٹیزن حواتین و حضرات بیوہ ہاتون اور معذور افراد کے لیے اس کو سپیشلائز کیا گیا ہے اس سکیم کا شرح منافع میں اضافہ نہیں کیا گیا ہے اور اس کے جو اپلیکیبر ریٹ ہیں وہ پرانے ریٹ ہی رہیں گے اگر کسی شخص نے ایک لاکھ روپے انویسٹ کیا ہوئے تو اس پر منافع کی شرح آفٹر ٹیکس ڈیڈیکشن اینڈ زکاة ایک ہزار ایک سو اسی روپے مہانہ کی بنیاد پر ہوں گے اور یہ شرح منافع جو ہے وہ چودہ ساری کے سولہ فیصد بنتا ہے بہبود سیونگ سیٹیفکیٹ اپنی نویت کی ایک منفرد سکیم ہے اور یہ زکاة سے مستثنہ ہے اور ٹیکس سے بھی کٹوتی نہیں ہوتی اگر آپ رقم جو پرنسیپل اماؤنٹ ہے وہ چار سال سے پہلے نکلوائی جائے تو سروس چارجز کے اوپر لاغوں ہوں گے اور چار سال کے بعد اگر اس کو نکلواتے ہیں تو اس پر سروس چارجز نہیں ہوں گے یہ دس سالہ سکیم ہے بہبود سیونگ سیٹیفکیٹ کی جو منیمم آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں وہ پانچ ہزار روے سے ہے اور پچاس لاکھ تک آپ اس کی انویسمنٹ کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں سپیشل سیونگ سیٹیفکیٹ کی تو سپیشل سیونگ سیٹیفکیٹ کی کریڈنچل چیک کرتے ہیں اسے اسے سی سی بھی کہا جاتا ہے اسے سی کی جو مدت جو ہے وہ تین سال کی ہے منافع کی ادائیگی جو ہے وہ ششماہی یعنی سکس منت کے پیریٹ کے بعد کی جاتی ہے کوئی بھی شخص ریگولر سکیم کی طرف سے اس سکیم میں ریگولر جو انکم سکیم ہے اس کی طرح اس میں بھی سپیشل سیونگ سیٹیفکیٹ کے اندر بھی انویسمنٹ کر سکتا ہے اور یہ سیٹیفکیٹ جو ہے وہ زیادہ تر نابالک بچوں کے لیے ہری دے جاتے ہیں یہ سیٹیفکیٹ کسی بھی پرائیوٹ بینک میں جمع کروا کر کرزہ لیا جا سکتا ہے سپیشل سیونگ سیٹیفکیٹ میں سرمایہ کاری کی کم سے کم حد پانچ سو روے اور زیادہ سے زیادہ کوئی حد نہیں ہے ایس ایس سی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس پر کمپاؤنڈ انٹرسٹ ملتا ہے اگر آپ انویسمنٹ کی رقم جو ہے وہ چھ ماہ کے لیے ہے اور چھ ماہ بعد آپ اگر منافع نہیں کر لیتے تو ایک سال بعد اگر نکلواتے ہیں آپ اماؤنڈ تو آپ کو ایک لاکھ کے اوپر پورے سال کا اور اس کے علاوہ جو سکس مند کا جو پروفٹ آپ کو ملا ہے اس کے اوپر بھی انٹرسٹ کمپاؤنڈ ہو کے ملے گا چھ ماہ مکمل ہونے پر آپ کو چھ ہزار پانچ سو روپے ملیں گے اور تین سال اس کا جو انٹرسٹ آف ریٹ ہے وہ تیرہ شریعہ بیالیس فیصد ہے ایک لاکھ کی سرمایہ کرنے پر آپ کو چھ ماہ بعد چھ ہزار پانچ سو روپے ملیں گے ایک سال بعد ایک لاکھ چونتی تیرہ ہزار چار سو تیس روپے ایک شریعہ پانچ یعنی ڈیٹھ سال بعد بیس سہزار سات سو چورانوے روپے دو سال بعد اٹھائی سہزار چھ سو انتیس انتالیس روپے اڑائی سال بعد چھتی سہزار نو سو اٹھانوے روپے اور تین سال مکمل ہونے پر آپ کو چھتالیس سہزار چھ سو ستانوے روپے ایک لاکھ کے اوپر ملیں گے پرافٹ جو ہے وہ قانون کے مطابق ٹیکس کی کٹوتی ہوگی جبکہ اصل رقم کے اوپر جو ہے وہ ٹو پائنٹ فائی پرسن سالانہ کے حساب سے ٹیکس کی ڈیڈکشن بھی ہوگی نیکس کے سکیم ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ریگولر انکم سرٹیفکیٹ ہے اور ریگولر انکم سرٹیفکیٹ کے اندر سب سے زیادہ انویسمنٹ کی جاتی ہے ریگولر انکم سرٹیفکیٹ کا منافع میں اضافہ کیا گیا ہے ریگولر انکم سرٹیفکیٹ مہانہ انکم سرٹیفکیٹ کی سکیم ہے جس میں پرافٹ جو ہے وہ مہانہ منعادوں پر ملتا ہے اگر آپ نے ایک لاکھ روپے کی انویسمنٹ کی ہوئی ہے تو آپ کو مہانہ ایک ہزار پچاس روپے جو ہے وہ منافع ملتا ہے اس سے پہلے اس کا مہانہ منافع جو ہے وہ ایک ہزار بیس روپے تھا شرع منافع بارہ شرعہ ساٹھ فیصد کے حساب سے ملتا ہے اس کی اثر رقم کبھی بھی نکلوائی جا سکتی ہے اگر آپ چار سال مکمل ہونے سے پہلے اگر کوئی رقم نکلواتے ہیں تو اس پر سرویس چارجز لاگو ہوں گے چار سال بعد رقم نکلوائی گئی تو اس پر کوئی سرویس چارجز نہیں ہوں گے سپیشل سیونگ سرٹیفکیٹ کی طرح ریگولر انکم سرٹیفکیٹ میں کوئی بھی شخص سرمایہ کاری کر سکتا ہے کم سے کم بچاس ہزار پیس ہے اور زیادہ سے زیادہ رقم کی کوئی حد نہیں ہے ٹیکس کی گھٹ ہوتی جو ہے وہ گورنمنٹ کاملینز کا مطابق ہوگی اور یہ زکاة سے جو ہے وہ مستثنہ جو ہے وہ یہ سکیم ہے نیشنل سیونگ کی سب سے مختصر مدد جو سکیم ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس کا نام ہے شورٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ جسے سٹی ایس سی بھی کہا جاتا ہے یہ قلیل مدد سکیم ہے جو پروفٹ کی ایڈمیزیبیلیٹی ہے جب آپ کو پروفٹ ملتا ہے وہ آپ کو تین ماہ چھ ماہ اور ایک سال کی قلیل مدد کے لیے یہ سرمایہ کاری ہوتی ہے اور اس کے پروفٹ جو ہیں وہ اس کے مطابق ملتے ہیں تین ماہ والے سرٹیفکیٹس کے بارے میں ہم یہاں پر بات کریں گے سب سے پہلے اگر آپ کے تین ماہ مکمل ہوتے ہیں ایک لاکھ انویسٹ کیے ہوئے تو آپ کو اس کے اوپر ٹیکس کے مطابق کانون کے مطابق ٹیکس کی کٹوٹی اور زکاة سے یہ مستثنہ ہے اس طرح ہم سکس منت کی بات کرتے ہیں سکس منت اگر آپ نے ایک لاکھ روپے انویسٹ کیا ہوگا تو آپ کو جو ہے وہ سات ازار چار سو پچاس روپے جو ہے چودہ شریعہ نوے فیصد کے حساب سے ٹیکس جو ہے اس ٹیکس نہیں سوری پروفٹ ریٹ کے مطابق آپ کو پروفٹ ملے گا زکاة کی کچھوٹی سے مستثنہ ہے ٹیکس کانون کے مطابق ہوگا جبکہ ایک سال والے سرٹیفکیٹ کی مدد مکمل ہونے بار آپ کو پندرہ شریعہ زیرو چار فیصد کے حساب سے پندرہ ہزار چاریس روپے ایک سال کے پروفٹ ملیں گے ایک لاکھ کے اوپر مدد سے پہلے اصل رقم نکلوائی نہیں جا سکتی اگر نکلوائی بھی لی جائے تو اس کے اوپر پروفٹ نہیں دیا ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے اوپر سرویس چارجز ہوں گے وہ اپلی کیابل ہوں گے اگر جاری ہو گیا آپ کا سرٹیفکیٹ تو ایک ماہ تک وہ دوبارہ کیش نہیں کروایا جا سکتا کم سے کم جو ہے وہ مدد کم سے کم جو آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں وہ دس ہزار روپے کیے زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے اب بات کرتے ہیں پینشن بینیفٹ اکاؤنٹ پی بی اے جسے پی بی اے بھی کہا جاتا ہے پی بی اے کے شرع منافع میں اضافہ نہیں کیا گیا یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ پینشن حضرات افواج پاکستان کے ریٹائرڈ افراد جو ہیں ان پر یہ اکاؤنٹ اوپن کیا جا سکتا ہے اس اکاؤنٹ میں سرمایہ کاری کی حد جو ہے وہ دس سال ہے جب مرضی رقم نکلوائی جا سکتی ہے پی بی اے کی حصوصیت بحبود سیونگ سیٹیفکیٹر کے ساتھ مطابق کا ترکتی ہے نئی شرعہ کے مطابق ایک لاکھ انویسٹ کرنے پر چودہ شرعہ سولہ فیسٹ کے حساب سے ایک ہزار اکسو اسی روپے مہانہ پروفٹ ملتا ہے یہ زکاعت اور ٹیکس کی ٹوٹی سے بحبود کی طرح مستثنہ ہے اور چار سال سے پہلے اثر رقم نکلوانے پر سرورش چالجز لاکو ہوں گے ایک منشنرز سے صرف ایک اکاؤنٹ کھلواز سکتا ہے اور پچاس لاکھ تک اس کی حد بندی ہے ٹیکس زکاعت مستثنہ سرورش چالجز اپلیکیبل ہوں گے لاس جو ہمارے پاس اکاؤنٹ ہے وہ سیونگ اکاؤنٹ ہے یہ ایک نارمل اکاؤنٹ ہے آرڈنری جس طرح اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں کم سے کم بیلنس کی کوئی حد نہیں ہے ایک لاکھ روپے منافع کی رقم ایک لاکھ روپے رکھنے پر آپ کو تیرہ ہزار پانچ سو روپے سالانہ کے حساب سے پروفٹ دیا جاتا ہے سیونگ اکاؤنٹ میں منافع کی ادائی کی سال میں ایک دفعہ تیس جون کو ہوتی ہے ٹیکس اور زکاعت کی کٹوتی قانون کے مطابق ہوگی ضروری کا وزارش آپ سے ہے کہ اگر آپ ہماری یہ معلومات ویڈیو پسند ہائے تو برائے مربانی اسے لائک اور شیئر ضرور کریں قومی بجت کی سکیموں کے مطالق اگر آپ مزید کچھ پوچھنا چاہیں گے تو اپنا سوال کمنٹ باکس میں لکھ دیں تینکیو مزید معلومات کے لیے قومی بجت کی منافع بکس سکیموں کی سرمایہ کاری اور مزید معلومات کے لیے آپ اپنی قریبی مرکز قومی بجت رابطہ کر سکتے ہیں یا قومی بجت کی ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں www.saving.gov.pk اگر اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ کوئی ایرر رانومیشن ایکسپیکٹو ریکٹیفیکیشن ہے اگر کوئی ایرر بغیرہ کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے تو آپ کاندی جو ہے وہ کمنٹ باکس کے اندر مینشن کریں تاکہ آپ اس کو ریکٹیفائی کر سکیں that's all about today ویڈیو we welcome soon انشاءاللہ more please subscribe like us and share us thank you